وہ بہت بڑی سیکو تھی کوئی تو چھوٹی موٹی نہیں سیکو تھی بہت بڑی سیکو تھی وہ سوہ رامی و ایک رامی ہے اچھے بڑا لفظ بول دیا آپ نے السلام علیکم دوستو پاکستان سے آنے والی سیما حیدر بھارت میں آنکے کس طریقے سے جھوٹی محبت کی دعویٰ کر رہی ہے اور جھوٹا ہندو بننے کی ناٹک کر رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہ سچن نامی لڑکے سے یہ محبت کرتی ہے اور بھارت کس مقصد سے آئی ہے مقصد پورا ہونے کے بعد یہ عورت کیا کرنے والی ہے جس طریقے سے پب جی گیم کے ذریعے سے سچن نامی لڑکے سے محبت کی جھوٹی ناٹک کر رہی ہے اسی طریقے سے یہ عورت جو ہے سیکڑوں لڑکوں کو اپنی محبت کی جال میں فسا چکی ہے جو کس سراسر جھوٹی محبت ہے اور اسی طریقے سے ان لڑکوں کو یہ دھوکہ دیتی ہے ایک نہ ایک دن یہ عورت جو ہے سچن نامی لڑکے کو بھی چھوڑ کے جائے گے اور مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جیل جائے گے اور جیل کی ہوا کھائے گے پورا سچ کیا ہے آپ ان کی سہیلی کی زبان سے خود ہی سنیے اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی سیما نامی لڑکی جو پاکستان سے انڈیا گئی یہ ویڈیو انڈیا کے دیکھنے والے کے ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی دیکھیں پاکستان میں کہ وہ کتنی سائیکو لڑکی ہے یہ آیا آپ کو اس کی سہیلی بتائے گی بچپن کی دوستیں کیا کہنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں جب اس نے مسلمان سے ہندو بنی تو اس کے بعد یہ بولی کہتے ہیں پہلے مجھے پتا تھا کہ وہ جا رہی ہے انڈیا اور سب ان کو پتا ہے لیکن جب اس نے یہ ڈراما کیا تو وہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہیں اسلام علیکم کیا حالہ آپ کو آپ سیما کی دوست ہیں جی میں سیما کی بچپن کی دوست ہوں آپ کو وہ پہچان جائے گی ویڈیو دیکھیں وہ ایسا پہچانے گی کہ زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گی اچھا اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ پہلے اس کی گیمز کی بات کرتے ہیں پھر اس کی جو ایکسپوز اس کو کرنا ہے وہ بھی بات کریں گے وہ کون کون سی گیمز کھیلتی تھی پسند کرتی ہے سب سے زیادہ وہ پسند یہ کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ کو اور پب جی پب جی اتنی زیادہ نہیں کرتی جتنی یہ کرکٹ کو کرتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لئے گیمز کے لئے وہ سائکو ہے بہت بڑی سائکو ہے بہت بڑی سائکو ہے آپ تو اس کی سہلی ہیں اس کو ایکسپوز کیوں کرتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دھوکے بات ہے جو ہمارے دین پہ بات آئی ہے اسی لئے میں اس کے خلاف ہوں دیکھیں آپ کی تو وہ سہلی ہے سہلی کے خلاف تو کوئی نہیں بولتا آپ کیوں بولتے ہیں وہ جو دھوکہ کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ اور ہندو کے ساتھ بھی کر رہی ہے اسی لئے میں اس کے خلاف ہوں ہندو کے ساتھ کیا دھوکہ کر رہی ہے جو ہندو بننے مسلمان کو چھوڑ کے وہ ہندو بن گئی ہے ہندو لعبہ کچھ اور بھی بن سکتی ہے مطلب وہ کرسکتی ہے کچھ بھی وہ کر سکتی ہے وہ کتنی تیز تھی مجھے بتاؤں شاتر وہ زیادہ شاتر ہے کتنی کیسے ہر اور افیرز تھے پاکستان بہت زیادہ مجھے بتاؤ آپ تو اس کی دوست تو دوست تو کبھی کسی کے خلاف نہیں جاتے آپ کیوں اس کی ایکسپوز کر رہی ہے وہ دھوکے باز ہے اسی لیے کیا دھوکہ کر رہی ہے جو اپنے مسلم کے وقت ساتھ دھوکہ کر سکتے اور کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتے آپ کو لگتا ہے یہ ہندو جب پاکست اپنے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ مذہبہ اس نے چینج کیا وہ بھی چینج کر کے اور بھی کئی چینج کرے گی وہ تو اس سے بڑا پیار کرتی ہے وہ کیوں چینج کرے گی وہ پیار ہر کسی سے ایسے ڈراما ہر کسی کے ساتھ ہے وہ شتانی زین ہے اس کا کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ وہ شتانی زین بچپن سے میں جانتی اس کا یہ آپ سچ کہہ رہی ہیں دیکھ لیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہیں گے پتہ نہیں کیا کی ہے آپ کو پتہ ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی سیٹ بیٹھتی اس کے کافی دوست تھے کافی درامے کھیڑ رہی تھے لوگوں کے ساتھ وہ بچپن سے میں جانتی ہوں وہ دیکھ رہی ہے چار بچے لے کے جو انڈیا چلے گئے ان کو بھی پتہ نہیں مذہب چینج کروا دے کیا کر دے کیا پتہ اس کا جو خود ایسا کر سکتے بچوں کو بھی وہی سکھائے گی جو انسان خود جیسی ماں ہوگی وہ ایسے بچے ہوں گے آپ اس کے کتنے ریلیشن جانتی ہیں ایسا دوست کے پاکستان میں اس کے ریلیشن تھے ہزاروں تھے سوچ لیں زیادہ بتا رہی ہیں ہزاروں تھے ایک کے ساتھ اس نے کئی کے ڈرامے کیے تو ہزاروں کے ساتھ کیا کیا ہوگا اب انڈیا آپ اتنے ڈرامے کرتے کرتے اس کو کیا پاکستان میں سکون نہیں ہے انڈیا چلے گی اسے کہیں بھی نہیں سکون آئے گا وہ بغیرہ تحت ہی اس نے کہا تھا کہ میں جاریوں کے میچ دیکھنے اچھا آپ اس کے میچ دیکھنے میچ کے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ دیکھنے جا رہی اس کے بعد یہ نہیں پتا تھا اس نے ادھر جا کے بھی یہ ڈراما کرنا تھا انڈیا میں اچھا میں بھی ڈرامے کرتے رہی ہے ایسا ڈراما کیا ہے اس نے پہلے بہت زیادہ مطلب آپ اس کی ساری چیزیں جاتے ہیں ہاں جی میں سب کو چانتی بچپن کی سہیلی ہوں اس کی اچھا ٹھیک اب مجھے بتائیں انڈیا جانے کا اس کا کیا مقصد ہے مجھے یہ ذرا بتا دیں آپ سارا مقصد کیا جس پہ مطلب اس کو دین سے کوئی بھی نہیں ہے مسلمان ہندو کرسچن اس کے ذہن میں دین بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مسلم ہے اس کے ذہن میں تو ایسا کوئی ہے جنہی تھا کہ میں مسلم ہوں اب پہلے مسلم بنی ہو اور ہندو بنی ہو وہ بات میں کرسچن بھی بان کچھ بھی کر سکتی ہے وہ بہت بڑی دھوکے باز ہے ٹھیک ہے ادھر سے کہہ کے گئے کہ میں کرکٹ میچ دیکھنے جا رہی ہوں ادھر جا کے اس نے شادیل گرہ کی ہے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے دھوکہ کر رہی ہے جیسے ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ادھر بھی دھوکہ کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ میچ کی جو ورڈ کپ ہوگا اس کے بعد وہ ان کو بھی چھوڑ کے باگ جائے گی پکا چھوڑ دے گی جو اپنے ہسمنٹ کو چھوڑ سکتی ہے وہ کسی کو بھی کیا سمجھے گی اس کا بچارہ ہسمنٹ سعودیہ میں کام کر کے پیسے بھیجتا ہے اس کی ذراستیز ہے وہ کتنا اسے پیار کرتا ہے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو اسی لئے ادھر پردیش میں جا کے اس کے لئے محنت کر کے اسے بھیجتا ہے یہ جو بغیرت ہے وہ گیموں پر پیسے لٹا رہی ہے اس کے یہ نہیں پتا کہ میرے ہسمنٹ کی محنت کی کمائی ہے کیسے کہ وہ کر رہا ہے ادھر محنت ہے مجھے یہ بتائیں اور کیا کیا کرتی ہے یہ کوئی نشے بشیدوں نہیں کرتی کچھ لگتی ہے نشے تو کرتی ہے پر زیادہ یہ سیگرٹ کا نشہ زیادہ کرتی ہے صرف سیگرٹ پیتی ہے زیادہ وہ سیگرٹ پیتی ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کا نشہ یہی ہے تو میں تو کہتی ہے اللہ اس کا کھانا خراب کرے بیڑا کرے اس کا آپ سے اس کی دوستی کیسے ہوئی تھی بیسے ہم نہ کھیلتے تھے پب جی اس سے نہ بہت زیادہ پب جی کا کریش تھا میں بھی کھیلتا تھا پپ جی مجھے بھی شوختIGH کیلیں گے پپ جی پہ ماری دوستی بھی ایستہ ہیسا یعنی کے دو تین ہم نے گئی ہم نے ایکٹی کہلے دو چار پانچے ہم ایکٹھے گیلتے رہے ایستہ ہس نے مجھ سے نمبر مانگا اچھا اچھا میں نے کھٹی کہ اچھا میں دے دیا دوستی بغیر آئی وارچی پہ آگے دوستی بغیر آئی اور بادشاہ تو نے شروع ہو گی تو ہم نے پھر سنو ہے وہ پنجاب آرہی تھی آپ کے لئے سرو پنجاب کیا وہ مجھے کہتی بس آپ ویڈ کرو میں لہورہ آرہی ہوں میں سامان لے کے یہ وہ میرے پر اتنے طولے سننا ہے میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اچھا یہ سارے پروف سے ان کے پاس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب کچھ دکھائیں گے آپ سے ساری دکھائیں گے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا پلان اس کا انڈیا جانے کا وہ بھی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ سے بھی پپ جی سے دوستی ہوئی اس کو اتنا کریز ہے گیمز کا بہت زیادہ پاگل ہے وہ ہمارے سے پپ جی بڑا رہے کھیلتی اب اس کا انڈیا جانے کا کیا سین ہے کیا مصد ہے میں آپ کو بتاؤں میں اس کو برا گرٹ سے جانتا ہوں آپ کو تیزوں سے گیمز کا بہت زیادہ کریز ہے اسی طرح سے کرکٹ کا بہت زیادہ کریز ہے کرکٹ کا کرکٹ کا بہت جنونی حد ہے کرکٹ کو جاتی ہے وہ ان کا گناہ تھا کہ یہ سائکو آپ کہتے ہیں سائکو ہے وہ اس طرح سے مجھے وہ کبھی کبھا سائکو لگتی تھی اپنی باتوں سے کسی گیمز کو کریزی تھی گیمز کے پیچھے اب مجھے پتا ہے وہ کس مقصد کے لئے گئی ہے وہاں پہ وہ گئی ہے ساڑی ورل کپ دیکھنے اس کا مقصد مقصد ورل کپ ہے ابھی وہ میں شکل دیکھ رہی ہوگی تو پریشان ہوگئی دیکھ کے اس کو ڈل لگ گیا ہوگا یا تو تمہیں ہوگا نا کون ہو تم سے باتیں کرتی ہوتی ہوتی تھی یہ پاک سب برنام کری ہیں یہ سب برنامے کری ہیں یہ کسی کی نہیں ہے تو ناظرین و سامعین ان لوگوں کی باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عورت کتنی بڑی سائکو تھی گیمز کے پیچھے کتنی زیادہ پاگل تھی کہ گیمز کے ذریعے سے لڑکوں کو اسی طریقے سے فضاتی تھی اور اپنی محبت کی جھوٹی نادک کرتی تھی آپ ذرا بتائیں کہ جو عورت نہ اپنے شوہر کا ہوا اور نہ اپنی دین کا ہوا اپنی دین کو بھی بیج دیا اپنے شوہر کو بھی بیج دیا وہ عورت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے آج کل جو ڈراما کر رہی ہے کہ سچن کے ساتھ محبت کرتی ہوں اس سے شادی کر چکی ہوں ایک نہ ایک دن اس کو بھی چھوڑ کے بھاگے گی اور بھاگنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے جیل جائے گے کیونکہ اس کا جو راز ہے وہ فاش ہو چکا ہے لوگ ان کے جو قریبی ہیں ان کے راز کو فاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جیل ضرور جائے گے اور اس کو قید کیا جائے گا پولیس والے چھانبین بھی کر رہے ہیں بہت ہی جلد یہ پکڑی جائے گی اور جیل کی ہوا ضرور کھائے گی ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنے رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں